آخر مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے جیسے وہ پانی سے نکلتا ہے تو مر جاتی ہے امام علی کے خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا یا علی ہر جانور کے موہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے موہ میں زبان کیوں نہیں اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے مچھلی کے موہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خوشکی میں بھی چل سکے لیکن افسوس اس نے خود پہ ظلم کیا کہنے لگا یا علی کون سا ظلم امام علی نے فرمایا جب اللہ نے آدم میں روح ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے شیطان انکار کر بیٹھا اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے تو یوں شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا وہ بد صورت بن کے زمین پر جیسے گرا انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر آ کے ظلم کرے گا اے شخص اس وقت مچلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی اس کے موہ میں زبان بھی ہوتی تھی شیطان نے سب سے پہلے مچلی کو بٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کٹے گا ناظرینِ گرامی مچلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر آبی مخلوقات کو انسان کے خلاف کرنے لگی تو یوں اللہ نے مچلی کے موہ سے زبان کو غیب کر کے اس کے موہ میں وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ گیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کٹے گا مگر تمہاری حد قدرت پانی تک رکھ دی گئی ہے تم جب پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کے مرنے لگو گی تب ہی جب حلال مچلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آکے جمع ہو جاتی ہے اسی لیے مچلی کو زبا نہیں کیا جاتا کیونکہ زبا کرنا اسی لیے واجب ہے تاکہ جانور کے جسم کا سارا خون رگوں سے الگ ہو کر بہ جائے اللہ نے مچلی پر یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ جب وہ پانی سے جدا ہوکے تڑپتی ہے تو مچلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آکے جمع ہو جاتی ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتی ہے